ڈراما سرل میں اگر چپو کی آنے والی اپسوار میں آپ دیکھیں گے جب زشان اپنی بہن شفا کو آتیب کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو اسے اپنی بہن پر کافی غصہ آتا ہے گھر پوچھنے پر زشان اپنی بہن شفا سے غصے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میر بہن ایسی نکلے گی تو مجھے اور گھر والوں کو کیسے دھوکہ دے سکتی ہو آہر تم آتیب سے ملنے کیوں گئی تھی شفا تم میری بات کان کھول کے سولو آئندہ کے بعد اگر میں نے تمہیں آتیب کے ساتھ دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میری اس بات کا تم ذہن میں بٹھالو یہی تمہاری لئے بہتر ہوگا شفا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ زشان بھائی آپ جیسے سمجھ رہے ہیں ویسا بلکل بھی نہیں ہے آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں میں آپ کو اور گھر والوں کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی زشان شفا سے کہتا ہے کہ آہر تم آتیب کو کیسے جانتی ہو اگلے ہی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گی کہ سہرش کے زشان سے اطلاق ہونے کے بعد سہرش اب ایمان کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے اسی ایمان کی ذرا بار فکر نہیں وہ حد کے گھر اور جہدار پر قبضہ کرنا چاہتی ہے پہلے سہرش نے آتیب کی زمجھے کو برباد کر کے رکھ دیا اور وہ اسی طرح آہد اور ایمان کے دمیان درار پیدا کرنے کی کوشش کرے گی